امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رینمائی فرمائے کہ عوامی جملہ ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ کبھی کبھی کسی پر احسان کرنے کے بعد وہ اس کے لیے ہی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے یا بدنامی کا باعث بن جاتا ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ احسان کے حوالے سے فوائد سواب وغیرہ وہ ہے تو اب کس چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیں کس چیز کو دیکھا جائے اور اس جملے کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ اس جملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جساک اللہ خیرہ کسی پر احسان کرنا یہ تو اچھے چیز ہے قرآن نے اس کی تعریف کیے واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے تو اب یہ کہ رضا الہی کے لیے کسی پر احسان کیا کہ نے اس کے ہمدر دی کوئی سا کام کر دیا اس کی امداد کر دی اس کو صحیح مشورہ دیا رہنمائی کی اس کی کسی اچھے کام میں تو اس طرح کے احسان کی تو بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں تو اگر اللہ کی رضا کیلئے سب کچھ کیا تو سواب کا حق دار ہے اور اگر اپنا کوئی اور اس سے مطلب نکالنا ہے اب وہ کس طرح کا مطلب نکالنا ہے پھر وہ دیکھا جائے گا ناجائز مطلب نکالنا چاہتا ہے جیسے رشوت دینے والا بھی تو رشوت دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے تو اس کو گفت دے رہا ہے اپنے زوم فاسد میں یہ وہ گفت نہیں ہے رشوت ہے حرام قطعی حرام ہے اور اس سے کام نکلوانا ہوتا ہے اس کو اس نے یہ دے رہا ہوتا ہے تو ناجائز کام نکلوانا آئی ہے جو بھی پھر اپنی رشوت کے اپنے آقام ہیں تو یوں مطلب وہ کس طرح کا احسان کیا یہ ہے اور اللہ کی رضا کے لئے وہ احسان خالص رضا الہی کے لئے اب یہ کہ احسان کرنے والے کے شر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایک تو مثال دے دی میں نے اس نے اور بھی کہ کسی کو نوکری رکھوا دی کسی کو کاروبار پر لگوا دیا کسی کو پاؤں پر کھڑا کر دیا بلکہ کسی کو حج کروا دیا یہ بھی احسان ہے پھر اسے مطلب نکالتا رہے اپنے کام نکلواتا رہے اس کو یاد دلاتا رہے گئے آجی کہلواتے ہو نا باوہ دولت خدوا دو تو یہ کہا وہ جیسا مقدیش شر پہنچا رہا ہے دل آزاری ہے تو وہ قرآن کریم میں ہے کہ لا تبتولو صدقاتكم بالمنی والعذا اپنے صدقات باطل مت کرو ایزا دے کر اور احسان جتا کر احسان جتا کر اور ایزا دے کر بالمنی والعذا تو یہ احسان جتانے سے کسی پر اس کو ایزا کا تو معاملہ ہو سکتا کسی کو احسان جتا ہے تو اس کو دل دکھے گا چار آدمی کو سامنے کہا کسی کو یہ چھولے بیجتا تھا آوارہ گھمتا تھا الحمدللہ میں نے نکری رکھوا دیا اب میرے سامنے ٹینٹیں گھرتا ہے کیا ہی احسان جتانے ہی ہو نا ایزا دینا بھی ہو اس کو بیچارے کو کتنا اس کو دکھ ہوگا تیرا مذہبی معامل میں بھی ہو سکتا ہے آج میرے سامنے آنکھیں نکالتا ہے اور اڑی کرتا ہے یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا میں تو اس کو معامل میں لائے ہوں تھا دعوتستان میں اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ داری سنت ہے یا واجب ہے میں نے رکھوا ہی اس کو داری آج میرے سامنے آنکھیں نکالتا ہے میرے وہ جواب دیتا ہے یہ بل باتوں کا جب بھی بولتے ہوں گے تو احسان جتانہ ہوا اگر لائے بھی ہیں آپ تو اللہ کے لئے لائے ہوتے تو احسان نہ کرتے احسان جتانہ دینی معاملے بھی ہوتا ہے دنیا بھی معاملے بھی ہوتا ہے تو جہاں بھی احسان جتانہ پایا جائے اب بات صورتوں میں احسان جتانے کی اجازت بھی ہوتی ہے اس کا وہ مرآت شرمشکات سے میں آپ کو کچھ ارز کرتا ہوں میں نے لکھ رکھا تھا اس کو بہت پہلے لکھ رکھا تھا احسان جتانے کی تعریف مرآت جل تین پیج نمبر سیونٹی سکس سے لے کا سیونٹی سیون احسان جتانے کی تعریف احسان جتانے سے تعنا دینا مراد ہے ورنہ بات صورتوں میں احسان جتانہ عبادت ہے ورنہ بات صورتوں میں احسان جتانہ عبادت ہے جبکہ اس سے سامنے والے کی اصلاح مقصود ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزب جل وصلہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ